السلام علیکم ہوا کے دوش پر نیویوک کی فضاؤں سے آپ سب کو صفیہ باجی کا اور الصدیق ویل فیر سوسائیٹی کی ٹیم کے جانب سے آدھا برس ہے الحمدللہ ویورز اس سال یعنی سن دو ہزار بائیس میں الصدیق ویل فیر سوسائیٹی کی کچھ ایکٹیوٹیز کی میں یہاں پر شارٹ ریپورٹ پیش کروں گی اس سال کا آغاز سردیوں میں بڑوں اور سپیشلی بچوں کے گرم ملبوسات کی تقسیم کے ساتھ کیا گیا اور مختلف سکولوں میں اور رضاکاران میں یونیفارم کے سویٹرز مہیا کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ مہانہ بیوہ فنڈ اور نادار بچوں کے لیے فری ٹیوشن کا بھی سلسلہ جاری رہا گرمیوں کی آمد سے پہلے مختلف سکولوں میں طلبہ کے لیے تھنڈے پانی کا انتظام کروایا گیا اور کئی سکولوں میں الیکٹرک وارٹر کولرز بما فلٹر نصب کیے گئے اور سعید صاحب خود یہ تمام کام اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی رمضان المبارک کے دوران السدیق کی تمام ٹیم نہائیت مستعدی کے ساتھ سرگرہ میں عمل رہی سپیشلی سعید صاحب اور تقریباً ہر ہفتے راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہا جس میں تقریباً مہینے بھر کا راشن جو ہے وہ سپلائی کیا گیا جس میں آٹا چاول دالیں چینی وغیرہ شامل تھی اور لگ بھگ چھ سو یعنی سکس ہنڈرڈ نادار فیملیز میں راشن کو تقسیم کیا گیا اور ایک اور خصوصی ایکٹیویٹی جیل میں بند خواتین اور بچوں کے لیے بیس عدد پنکھے جو ہے وہ مرمت کروا کے دیئے گئے جو کہ خراب تھے دیکھئے جیل کے باہر کی تو نہیں جیل کے اندر کی ہوا پر تو ان کا حق ہے اور وہ بھی ہماری سوسائیٹی کا ہی حصہ ہے بلا شبہ وہ اپنے جرموں کی سزا بھگت رہے ہیں یا کچھ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھی بھگت رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر کسی کے لیے آسانیہ پیدا فرما دے اور جیل کے سات سو پچاس افراد کے لیے افتار کا انتظام بھی کروایا گیا گربہ کے لیے کچھ نہ کچھ میڈیکل ایڈ بھی پہنچائی جاتی رہی اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بچی جو کہ بری طرح سے جل گئی تھی اولائی کی اس کے علاج کا انتظام کروایا گیا اور کچھ نہ کچھ سامان جو ہے وہ مہیا کیا گیا کیونکہ وہ فیملی بہت ہی زیادہ نادار ہے اور اس کے علاوہ کچھ معذور افراد کی مدد کی گئی جس میں مسنوی ٹانک اور ویل چیئرز وغیرہ شامل ہیں ایک قریب المرگ مسیحی خاتون کو علاج کی سہولت پہنچائی گی جس کے لیے ٹائلٹ سیٹ اور ویل چیئرز وغیرہ کا انتظام کروایا گیا ان کو ڈاکٹرز ویزٹ کروائے گئے جو کچھ بھی ممکن ہوا ان کے لیے ٹریٹمنٹ کروائی گئی ان کو دوائیاں وغیرہ بھی پہنچائی گئی لیکن ڈاکٹرز سیڈ ایس ٹو لیٹ ایس ٹو لیٹ کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی آخر کار وہ انتقال کر گئی اور ان کی تجہیز و تفقین کا بھی علصدیق نے انتظام کروایا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول میں ایڈمیشن کروایا اور بچوں کے لیے ملبوسات اور منتلی راشن وغیرہ کا بھی انتظام اب کروایا جاتا ہے اور دیکھئے ویورز علصدیق بلا تفریق کو امتیاز ہر کسی کی مدد کے لیے پیش پیش ہوتا ہے اور ایک مور تنگ کہ پانچ عدد واتر کولرز مختلف سکولوں میں پہنچائے جا چکے ہیں جل کی ان کی تنصیب کی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی اور رمضان المبارک میں بہت سارے سسٹرز نے جو زکاة فنڈ دیا اس میں سے روزگار سکیم پر کام شروع ہو چکا ہے اور کچھ غریب خاندانوں کے لیے روزگار کا انتظام کرنے کے لیے چنگ چیز جو ہے وہ مہیا کیے جائیں گے تاکہ وہ محنت اور مزدوری کے ذریعے اپنا روزگار خود پیدا کر سکیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اس کے علاوہ کچھ خواتین کو سلائی مشین جو ہے وہ بھی لے کر کے دی گئیں تاکہ وہ سلائی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور ایک جماع سال بیوہ خاتون کی مدد کا بھی اللہ کے حکم سے علصدیق نے بیڑا اٹھایا ہے اور یہ سب کچھ آپ مخیر حضرات کے تعاون سے اور آپ کے عطیات سے ممکن ہوا ہے خصوصاً بالخصوص یو کے اور یو ایسے سے جو بھی ہماری بہنیں عطیات فراہم کرتی ہیں علصدیق کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتی ہیں ان کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے مال میں ان کے عزت میں برکتیں عطا فرمائے ان کی اولادوں کو آسمان کے ستاروں جتنے اروج نصیب فرمائے اور سعید صاحب اور تمام ٹیم کا تہے دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بہت ساری محنت کی اپنی خدمت پیش کی سپیشلی سعید صاحب جو کہ رمضان میں خود روزے سے ہوتے تھے اور شدید گرمی میں وہ لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کرتے تھے کا سامان جب آرڈر کرتے تھے تو وہ وہاں پر پہنچ کر سامان کا جائزہ لیتے تھے اور ہر چیز کا اپنی نگرانی میں پیکنگ کرواتے تھے ان کے شکریہ کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان سب کے لیے اور آپ سب کے لیے دھیروں دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے نو ڈاؤٹ جو رضاکار ہونے کا جذبہ ہے وہ ہر کسی کو میسر نہیں آتا اور ہم سب کی طرف سے سپیشلی دعائیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آپ نے جو مال غریبوں کے لیے نکالا انہوں نے اس کو جانفشانی کے ساتھ مستحقین تک پہنچایا بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور ناداروں کی خدمت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر کیجئے آپ کا ایک کلک آپ کی طرف سے چیریٹی میں حصہ شامل ہو جاتا ہے تو ضرور ویڈیو کو ووچھ کیجئے اللہ حافظ اور جزاکم اللہ خیر اس میں آپ سب کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے اور ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور وچھ کیا کیجئے بگواز ایچ کلک کونٹs تورز تیریٹی اس میں آپ نے تمام اسادہ و طالبات کی جانب سے ہر صدیق ویڈفر سوسائٹی کی قواشدوی ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے سکول میں واترکولر کا انتظام کیا ہمارے سکول میں بندے پانی کا انتظام نہیں تھا ہر صدیق ویڈفر سوسائٹی چکم نے ہمارے سکول میں بندے پانی کا انتظام کیا ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو دور دراز کے گاؤں میں جو بھی بچیوں کے لیے گورمنٹ کے سکول موجود ہیں ان میں خاترخواہ گرمی سردی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا اور وہاں پنکے بھی نہیں ہوتے کوئی ائر کنڈیشنر بھی نہیں ہوتا اور بچیاں یقیناً وہاں پر مجبوری ان کو جانا ہی پڑتا ہے بکوز تعلیم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے آپ سب بھی ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیے آگے بڑھ کر الصدیق ویلفیر سوسائٹی کا ساتھ دیجئے بکوز آج ہم ان بچیوں کے لیے اس نئی نسل کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے تو وہ سکون کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے کیونکہ اس ملک کی باغ دور کل ان بچوں کے ہاتھوں میں ہی ہوگی اور ہم جو بھی ہم اوورسیز ہیں یقیناً ہم سب کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح سے ترقی کرے تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا ان چھوٹے چھوٹے دیوں کی روشنی مل کر ہر طرف امید کا اجالہ پھیلا دے گی جزاکم اللہ خیر